اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مزبان ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم بات کریں گے تین موضوعات پر قرآن اسمہ حسنہ اور عمل کی فضیلت آئیے اپنا پہلا موضوع لیتے ہیں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن آج قرآن میں میں آپ کو ایک ایسی صورت کی فضیلت بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے پہلے ہے ہاں صحیح آپ نے سمجھا سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ ناظرین یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے اور قرآن میں اس کے بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں پتہ ہے جبرائیل کون ہے فرشتے ہیں وہ فرشتے جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں اچانک آسمان سے ایک آواز آتی ہے کیسی آواز جیسے کوئی دروازہ کھل رہا ہے حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے جو دروازہ آج آسمان کا کھلا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا جو دروازہ کھلا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور پھر اس سے ایک فرشتہ اترتا ہے حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک ایسا فرشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کی طرف آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا اور پھر وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور کی خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کو دو نور کی خوشخبری دی جا رہی ہے ایک سورة الفاتحہ ناظرین سوچئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اللہ کے نبی پر یا دوسری کتاب دیگر انبیاء پر کس طرح اتارا حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت جبرائیل وہی لاتے انبیاء کو دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے سور فاتحہ کو خاص طور سے ایک خاص فرشتے کے ذریعے سے اللہ کے نبی تک مہنچایا کتنی بڑی فضیلت ہے اس سے بڑی فضیلت میں آپ کو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا فرض قرار دیا ہر نماز میں سورة الفاتحہ پڑھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرع بفاتحة الكتاب اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سور فاتحہ نہ پڑے لہذا آدمی امام ہو منفرد ہو معموم ہو کوئی بھی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑے کوئی بھی نماز پڑے اس میں سور فاتحہ ضرور بھی ضرور پڑے ناظرین آج ہمارے یہاں لوگوں نے فاتحہ کے نام سے نہیں فاتحہ یہ ہے اصل جو قرآن مجید میں موجود ہے سورة الفاتحہ یہ آدمی اس کو رقیہ کے طور پر بھی پڑھ سکتا ہے کئی درد ہو پریشانی ہو تکلیف ہو آدمی سور فاتحہ پڑھ سکتا ہے ہاں وہ اس کو دم کر سکتا ہے جیسے کہ وہ واقعہ مشہور ہے صحابہ اکرام کا کہ بچو کاٹ لیا تو انہوں نے سور فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کیا لہذا اس کا ایک نام رقیہ بھی ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے دم وغیرہ کر سکتا ہے تو ناظرین سور فاتحہ یہ بہت اہم صورت ہے انشاءاللہ آگے ہم اس کے بارے میں اور بھی باتیں دیکھیں گے بس آپ اتنا یاد رکھئے کہ سور فاتحہ ایک اہم فضیلت والی صورتیں ہیں لہذا جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھیں اور اس کو یاد رکھیں آئیے اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا دوسرا موضوع ہے اسماء حسنہ آج ہم بات کریں گے اللہ کے دو ناموں کے بارے میں ایک العلیم دوسرا الخبیر علیم یعنی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے سمجھنے والا ہے دوسرا اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا ہے اللہ نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَعِبَادِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللہ تعالی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے تو ناظرین دنیا کی ہر خبر اللہ رب العالمین کو ہے چاہے وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کتنی ہی چھپی ہوئی کیوں نہ ہو کتنی ہی ظاہر کیوں نہ ہو ہر طرح کی بات کا علم ہر طرح کی بات کی خبر اللہ رب العالمین کو اللہ تعالی نے کہا اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيِّنَ عَلِيمُ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے چاہے آپ نے چھپا کر کے وہ کام کیا ہو چاہے آپ نے ظاہیراً وہ کام کیا ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے لہذا ناظرین سمجھ لیجئے اگر آدمی بند کمرے میں بھی ہے تو بھی اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے اگر آدمی کھلے میں اعلانیاں بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کے عامال سے باخبر ہے آئیے اپنا تیسرا موضوع لیتے ہیں ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَكَلَ أَحَدٌ طُعَامًا قَطُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُدَ عَلِهِ السَّلَامِ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کی سب سے اچھی سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا ہے اور حضرت دعوت علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے ناظرین اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیں حلال کھائیں محنت سے کما کر کے کھائیں حرام کے پیچھے نہ بھاگیں سب سے بہتر کمائی وہ ہے آج مسلمان شارٹکٹ کی پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ کئی شارٹکٹ دونے میں مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں روپیے ڈوب گئے کیوں چاہتے ہیں بیٹھے رہے اور کمائی آتی رہے نہیں میرے بھائیو سب سے بہتر سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے لہذا یاد رہے کہ یہ شارٹکٹ کے چکر میں مت پڑھئے ورنہ اپنی دین بھی برباد کریں گے اپنی دنیا بھی برباد کریں گے لہذا اپنے ہاتھ کی اور حلال کمائی کھائے یہی سب سے اچھی اور بہتر ہے ناظرین میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں انہی چند باتوں پر وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں